اسلام علیکم ناظرین میں ہوریدہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ڈی جیترانزی نک کرتے ہیں آج کی نیوز ہیڈلائنس کا خبر دیتے چلیں آپ کو جھڑو سے جہاں پہ ہمارے ریپورٹر قربان علی کی ریپورٹ کے مطابق جھڑو پولیس تھانے کے ایس ایچو شاہنواز خاصخیلی نے لیڈی پولیس اور اہلکار کی بھارین افریقے ہمرا گاؤں ولی محمد خوصو اور جانو محمد خوصو میں دیسی شراب کی بھٹیوں پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے دس ہزار سے زائر لیٹر شراب اور شراب کشید کرنے کا سامان برامت جبکہ ہزار لیٹر کچھی شراب تلف کر دی گئی چھاپے کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی جبکہ چار منشیات فروش موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے چار منشیات فروشو علی بکش خوصو آصف خوصو جممون خوصو اور علی حیدر خوصو کے خلاف منشیات ایکٹر کے تحت مقدمہ درش کر لیا ایس ایس پی میر پور خاص کی حدائیت پر اس کے علاوہ منشیات کے خاتپے تک منشیات فروشو کے خلاف کاروائی جاری رہے گی جی ترانجی نے ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کراچی سے جہاں پہ ہمارے نمائند کامران اگبانی کی رپورٹ کے مطابق دھیا بی جی پمپنگ سٹیشن میں پانی کی لائن شدید پریشر ہونی کی وجہ سے پھٹ گئی جس کی وجہ سے پانی پمپنگ سٹیشن کے اندر لگے ہوئے موٹروں تک پہنچ گیا پانی کا پریشر کم کرنے اور موٹروں کو محفوظ کرنے کے لیے تمام پمپنگ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے کراچی میں پانی کی سپرائی متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا کراچی کے عوام سے گزارش کے پانی احتیاط سے استعمال کریں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی ترانجی نے اب خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کے بیورو چیف ڈسٹک سینٹرل کراچی مدسر رسین کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلوک فائیب میں صبح کے وقت دو ملزمان کی خاتون اور ایک شہری سے لوٹ مار ملزمان موبائل فونز اور نکتی چھین کر بہتسانی فرار ہو گئی جی ترانجی نے اب آپ کو خبر دیتے چلے ہماری ڈپٹی بیورو چیف ڈپار ڈریپ کمار کی رپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں گاؤں جھڑیار سومرہ کے ڈسپینسری میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ایم سی ایچ سینٹر مقرر کیا گیا تھا جس کو پانچ مہینے چلانے کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے لکھائی ٹیسٹ لی گئی اور اس کے بعد اس سینٹر کو یہاں سے کہیں اور مقرر کیا گیا جو کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑی نائنصافی ہے اور اس سینٹر کے قریب تیس گاؤں ہیں جن کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور ہم وزیر آلہ ہیلت ڈپارٹمنٹ سندھ اور دیگر ہیلت ڈپارٹمنٹ کے افتران کو ہاتھ جوٹ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے سینٹر جل سے جل بہال کیا جائے جی ترانزین آپ کو خبر دیتے چلیں جھوڑوں سے جہاں پہ نوکوٹ کے قریب آپ کو خبر دیتے چلیں سن تھورو فارم کی رہائشی مکھی بھیل کا دس سالہ بیٹا آوان پمپ کے اکمے پانی کے طلاب میں ڈوب گیا جس کی اطلاع ملتے ہی وجوٹوں پولیس نے نوکوٹ ہسپتال پہنچائے جہاں ڈاکٹر نے بچے کی موت کی تصدیق کر دی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں قربان علی اپنی اس ریپورٹ میں نوکوٹ کے قریب سن تھورو فارم کے رہائشی مکھی بھیل کا دس سالہ بیٹا راجو ایوان پمپ کے اکم میں واقع طلاب میں ڈوب کر فوت ہو گیا تفصیلات کے مطابق نوکوٹ کے قریب وجوٹوں تانہ کی حدود میں سنت تھورو فارم کے رہائشی مکھی بھیل کا دس سالہ بیٹا اور سابق کونسلر مٹھو بھیل کا بھانجہ راجو ایوان پیٹرول پمپ کے اکم میں پانی کے طلاب میں ڈوب گیا جس کی اطلاع پر ویژیٹو پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچے کو نوکوٹ کے رورل ہیلس سینٹر پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے بچے کے موت کی تصدیق کر دی اطلاع ملنے پر بھیل برادری اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد اسپطال پہنچ گئی قربان علی پاورا پلیس نیوز جڈو خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو خبر دیتے چلیں ملتان سے جہاں پہ ہمارے نمائندے اکبر علی کی رپورٹ کے مطابق ملتان سے آپ کو خبر دیں جہاں پہ شام ہوتے ہی انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریوں کو چمنیا مقابلہ بازی میں توپوں کی طرح اہل علاقہ پر زہریلے دھووں کی بمباری شروع کر دیتی ہیں اور یہ سلسلہ رات گئی تک جاری رہتا ہے دھووں سے متاثر علاقے جس میں بستی مہدیپور، حاجی بلوک، القریش کے رہائشی چھوٹے بچے بزرگ انتہائی پریشان ہے زہریلہ دھو آنکھوں میں جلن اور سانس کی بیماری کا سبب بننے لگا حکومت کی جانب سے زہریلے دھوے کو کنٹرول کرنے کے لیے زگزگ ٹیکنالوجی کے دعوے سرد خانے کی نظر ہو گئے عرباب اختیار اپنی زمداری کا ثبوت دے کر عوام کو زہریلے دھوے سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات کریں اب خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے جہاں پہ مائن نمائند شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق عوام کو دہلیس پہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایس ڈی پی او بورے والا محمد اشرف تبسم نے تھانہ فتح شاہ میں عوامی شکایت مسائل کے حل کے لیے خلی کچہری کا انعقاد کیا جہاں پہ انہوں نے شہریوں کے مسائل سن کر دادرسی کی جبکہ تھانہ فتح شاہ کے سطاف سے خصوصی میٹنگ بھی کی جس میں تھانہ فتح شاہ کے سطاف سے میٹنگ کے بعد شہریوں سے خوشحصلوبی سے پیش آنا اور اپنا روئیہ مضبط رکھنے کی ہدایت کی اس موقع پر ایسے جو فتح شاہ انسپیکٹر حق نماز بھی موقع پر موجود تھے جی تو نازی نبرو کریں گے لہور کا جہاں پہ ہمارے نمائندے اتیک الرحمان کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں پنجاب گروپ آف کالیجز اور پنجاب پولیس میں مفاہمتی یاد داشت پر دستخط پنجاب گروپ آف کالیجز کی جانب سے اہم قدم دورانے ڈیوٹی ازا کھونے والے اہلکاروں کے بچوں کی پچاس فیصد حاضی سروس پولیس افتران کے بچوں کی تیس فیصد اور پولیس شہدہ کے بچوں کی سو فیصد فیصد معاف کریں گے اگزیکٹیو ڈرائر کے پنجاب گروپ آف کالیجز سوہیل افضل نے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کی جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے ڈی آئی جی پولیس ویلفیر آغا یوسف نے دستخط کی جی تو ناظرین اب آپ کو خبر دیتے چلنے لوترا سے جہاں پہ ہماری ریپورٹر ملک محمد ارشد کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ دھنوٹ پولیس نے لڑکی کو اغوا کے بعد دوستوں کی مدد سے زیادتی کا نشانہ بنانے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا چودہ پنجاب سالہ آسمہ کو ملزم آبی نے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کیا مرکزی ملزم آبید گرفتار دو ساتھیوں گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں زیادتی کرنے والا درندہ کسی بھی ریایت کا مستحق نہیں ہے ڈی پیو عبدالراؤف بابر کیسرانی نے کہا کہ متاثر لڑکی اور اس کے خاندان کو انصاف مہیا کریں گے جی تنازی نواب کو خبر دیتے چلیں لیا سے لیا میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے لیا کے حوالے سے پریس کانفرنس کے دوران صحافی برادی کا ڈسٹک پریس کلپ کے الیکشن کے حوالے سے تنازع پر آمنے سامنے پریس کلپ کانفرنس بد نظمی کا شکار ہو گئے ڈسٹک پریس کلپ کے حوالے سے دو گروپ ریل جنرلسٹ اور آلائنس گروپ کے درمیان تنازع چڑھ رہا ہے گزشتہ روز بھی دونوں گروپوں میں ڈسٹک پریس کلپ کے اندر بھی الیکشن کے حوالے سے چپکلش ہوئی تھی معاونے خصوصی شہباز گل نے پریس کانفرنس میں برنظمی کے دوران اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر صافیوں کو ڈسٹک پریس کلپ کے مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائی اور انہوں نے کہا کہ انفورمیشن منسٹر کے ساتھ اسی تنازع پر بات چیت کر کے دونوں گروپوں کے قائدین کو اسلام آباد بلا کر جل حل نکالا جائے گا آپ خبر شامل کریں گے بھوانہ سے آپ کو اگا کر دے چلیں جی تنازع بھوانہ سے ہمارے ریپورٹر فیصل وسیم سومی کی ریپورٹ کے مطابق بھوانہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھوانہ کے گورنمنٹ بوائز ہائر سکینڈری سکول میں کرونا ویکسینیشن سینڈر قائم کیا گیا ہے جہاں پر تیس سال سے زائد عمر کے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے فوکل پرسٹر کرونا وائرس سینڈر محمد آصف وراخ کا کہنا ہے کہ تحصیل بھوانہ میں دو لاکھ پچھتر ہزار شہریوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ دیا جائے گا جس میں سے ابھی تک نو ہزار پانسو چھتر شہریوں کے ریڈیسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے جبکہ تین ہزار چھ سو سینٹس شہریوں کو پہلے مرحلے میں ویکسین لگائی جا چکی ہے جبکہ چار سو انشٹھ شہریوں کو دوسری ویکسینیشن بھی کر دی گئی ہے محمد آصف وراخ کا کہنا ہے کہ یہاں پر تمام تر انتظامات مکمل ہے کرونا وائر سے بچاؤ کے لیے تمام وسائل بروے کر لائے جائیں گے اب رکھ کریں گے خوشاب کا جہاں پہ راجل نور الہی آتف کی رپورٹ کے مطابق سوشل ویل فیر آفیتہ خوشاب میڈم ہما عزیز نے کہا ہے کہ اسلام کی سنہری تعلیمات ہمارے لیے سرچشمائے رشت و ہدایت ہے ان پر مکمل عمل پیرا ہو کر ہی ہم فلاہ دارین حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے تحصیل ہیڈکوارٹہ اسپتال خوشاب میں رفاہی تنظیم برائے بہالی مریضہ ٹی ایچ کی اسپتال خوشاب کی طرف سے روانہ فری خانہ تقسیم کرنے کا افتتہ کرنے کے موقع پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں میڈم ہما عزیز نے کہا کہ انسانیت اور بلخصوص دکھی انسانیت کی خدمت کی بڑی فضیلت ہے ہم سب کو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے چاہیے اور جہاں معاشرتی اصلاح و فلاہ کے لیے مقامی سماجی تنظیموں کے متحرک کردار کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ خدمت خلق کے اس عظیم جذبے سے سرچار ہو کر اپنے اہم کردار ادا کرنے میں ہرگز کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے خوشاب میڈم ہما عزیز نے مقامی سوشل ورکرز کے حملہ ماس بھی تقسیم کیے جی طرح آسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں دنیا پر سے جہاں پہ ہمارے تحصیل ریپوٹر آپ کو اگاہ کرتے چلیں محمد وقاس کی ریپوٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں قومی خوشحالی پروگرام کے تحت مستحق خواتین امداد کے لیے ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے بہت ساری علاقوں میں سروے مکمل ہو چکے ہیں جن علاقوں میں سروے ریجسٹریشن کا عمل مکمل نہیں ہوا وہاں درجن و خواتین احتجاج کرتے ہو بتایا کہ شدید گرمی کے موسم میں دور دراز سے خوشحالی پروگرام دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں اور عملہ بات تک نہیں کر رہا ان کا کہنا ہے کہ ہر تال کر رہے ہیں جس کے باعث ہم زلیل و خوار ہو رہے ہیں خوشحالی سروے پروگرام کو کوارڈینیٹر محمد آمیر نے اپنے موقف میں کہا کہ دنیا پر میں انتہائی صاف شفاق سروے کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری سروے ٹیموں کو چند بلیک میلر مسلسل پریشان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلیک میل کرتے ہیں کہ پانچ ہزار روپے بھی اینٹ لیں ایک مخصوص ٹولہ ہمارے سروے ٹیموں کو مسلسل بلیک میل کر رہا ہے خوشحالی پروگرام سروے کے نام پر ایک جالساز گروپ بھی متعید بات جن کی خلاف ہم نے اسسٹن کمیشنر کو ایک درخواست بھی دی ہے ہماری سروے ٹیم نے دو روز سے ہرتال پر ہیں ایریا کواڈینیٹر محمد آمی نے کہا کہ جب تک ہمیں تحفظ راہم نہیں کیا جاتا ہم سروے نہیں کریں گے ہمارا متعلقہ داروں سے بھی مطالبہ ہے کہ بلیک میلر ٹولے کے خلاف ساتھ ایکشن دیا چاہے آپ خبر شامل کریں گے جھنگ سے جہاں پر میں نمائندہ خصوصی ملک رزوان کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں شورکورٹ کینٹ کے سیاست میں نئی حل چل چوتھی زفر اقبال ججی نے شورکورٹ کینٹ میں کنٹونمنٹ بوٹ کی میمبران کا لیکشن لینڈی کا اعلان کر دیا اور انہوں نے اپنے حلقے میں کمپین کرنا شروع کر دی ہے جی تنازی آپ کو بتاتے چلیں کہ زفر اقبال ججی گریبوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور زفر اقبال ججی کی بڑھتی ہوئی مقبولیے سے واضح ہے کہ ان کی فتح نظر آ رہی ہے ان کے اعلان کے بعد عوام نے خود کمپین شروع کر دی ہے جس شخصیات کو بھی ملتے ہیں وہی کمپین شروع کر دی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہی غریبوں کے آخری جو آخری کرن ہیں جب زفر اقبال ججی نے اعلان کیا کہ شورکورٹ کینٹ ہیں شورکورٹ کو عوام سکھ کا سانس لیا وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ برسوں سے جو شخص اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے زفر اقبال ججی نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ میں انشاءاللہ کیامیاب ہو کر آپ سب کی مشاورت سے آپ ہی کے حکم کو مانوں گا عوام میں خوشگی لہر دوڑ گئی بعد میں زفر اقبال ججی اور عوام کو ہنس لہ اور بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی عوام نے کمپین تیز کر دی ہے نجیت اور ناظرین قبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں برکننگے دادو کا جہاں پہ سفیر حسین نکوی کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں سندھ کا کوہ مری گورک ہل سٹیشن زلہ دادو کی تحصیل جو ہی میں سطح سمندر چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے پہاڑی سلسلہ سندھ دادو اور بلجستان خوزدار کی سوائی سرحدیں بناتا ہے ہل سٹیشن چوبیس سو اکڑ کے رگبے پر پھیلا ہوا ہے سندھ کا گورک ہل سٹیشن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے جہاں سیاہ کھنچے چلے آتے ہیں بلند تیرین حسین مقامات پر لطف اندوس کی کا مزہ ہی اپنا ہے آلودگی سے پاک آب و ہوا اور خوبصورت قدرتی منازی سیاہوں کا دل مولیتے ہیں پر شکوہ نظار نگاہوں کو مربوط کر دیتے ہیں تیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای انسان کو سرشاد کر دیتی ہیں جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ درجہ حرار 25 سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور موسم سرما میں درجہ حرار منفی تک گر جاتا ہے جدید ترین سہولیات مہیا کرنے کے حکام کے دعوے کیے ہیں پھر بھی گورک کے بارے میں لگاتار حکومت کی مبینہ بے حسی اور لاپروہی نے جو تھوڑی سی سہولتے خواب رہ گئی تھی خوبصورت تفریح مقام سندھ ہل ڈیویلپ انڈ آتھارٹی اور صوبائی حکومت کی ادم توجہ کا شکار ہے سیاہوں کو سہولیات کے فقدان کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے واہی پانڈی سے گورک کھل جانے والی سڑک 54 کلومیٹر لمبی ہے لیکن بارشوں اور سلاب کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جی تنازین اب خبر شامل کریں گے کلور کورٹ سے جہاں پہ ہمارے ریپورٹر آپ کو بتاتے چلیں ملک سمی اللہ روڈی خیل کے ریپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ڈیپٹی کمیشنر آفیس آمد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار نے ایک ارب 22 کروڑ روپے کے 76 ڈیویلپ انڈ پروڈیکس کا اتطاہ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ر اے پی فیز ون کے تحت 48 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و توصیح کے پروڈیکس کا افتتاہ کیا ہے نیا پاکستان منزل آسان پروڈیکس کے تحت روڈز کی تعمیر و توصیح پچاس کروڑ چھتر لاکھ سے ہوگی وزیر اعلیٰ نئی کمیونٹی ڈیویلپنٹ پروگرام فیز ون کے تحت 22 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر و نقاسی آپ کے 20 منصوبوں کا بھی افتتاہ کیا ہے اس کے علاوہ سیڈی پی فیز ون کے 42 منصوبے 40 کروڑ روپے سے مکمل کیا جائیں گے وزیر اعلیٰ کمیونٹی ڈیویلپنٹ پروگرام فیز ڈو کے تحت 22 کروڑ روپے سے سڑکوں کی تعمیر کے 10 اور نقاسی آپ کے 17 منصوبوں کا بھی افتتاہ کیا وزیر اعلیٰ نے ایک ارب 12 کروڑ روپے کے 26 منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اس کے علاوہ تھل یونیورسٹی کے قیام کا بھی سنگے بنیاد رکھا آر اے پی فیز ڈو کے تحت روڈز کی تعمیر و مرمت کے 5 پروڈجیکٹس کا سنگے بنیاد رکھا اس کے علاوہ 63 کلومیٹر طویل روڈز پر 66 کلومیٹر 66 کروڑ روپے لاغت آئے گی وزیر اعلیٰ نے کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام فیز ڈو کے تحت 12 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے 10 اور نقاسی آپ کے 9 منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا سی ڈی پی کے منصوبوں پر تقریباً سترہ کروڑ روپے لاغت آئے گی وزیر اعلیٰ اسمان بزدار نے بھکر میں موڈل بزار کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا موڈل بزار پر تقریباً آٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی جیتناسین اب رکھ کرتے ہیں بھوانہ کا جہاں پہ ہمارے ریپورٹر وسیم فیصل وسیم سومی کی رپورٹ کے مطابق بھوانہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدا عثمان بزدار کے ویجن کے مطابق تین ہفتہوں پر محیط خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کا آج بقائدہ افتہ کر دیا گیا افتہ اے ڈی سی آر امران اسمت پنو اور سی او میسپل کمیٹی حسیب خالد نے کیا ان کے ساتھ چیئر میں مارکٹ کمیٹی رائے نسار حیدر کلیار تحصیل صدر پی ٹی آئی میہ عبدال راوف ہنجا نے بھی شرکت کی اس حوالے سے اے ڈی سی آر امران اسمت پنو کا کہنا تھا ان کو پنو کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی پروگرام ہے جس میں پہلے ہفتے میں شہر کی صفائی صدرہ مکمل طور پر دھیان دیا جائے گا شہر اسے کڑا کرکٹ اور گندی ہٹائی جائے گی اس کے دوسرے ہفتے میں پانی اور نکاسی آپ کا کام کیا جائے گا جبکہ تیسے ہفتے میں سرکالی دفاتر اور مارت میں جن میں حکومت اور فاقی عمد کی امارات شامل ہیں ان کی ثفائی کی جائے گی اے ڈی سی آر امران اسمت پنو کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تمام مسائل فوری حل کیے جائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برداشت کی جائے گی اب خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے جہاں پہ ماری ریپورٹر محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق ادھر احساس کفالہ سینٹر ہاکی سٹیڈیم سیٹلہ ٹاؤن نیا شہر جھنگ میں بدترین اروج پر ہے آنے والی مسافروں کے گیرے بان پکڑنا معمول بن گیا انتظامیاں سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہریوں کا کہنا ہے احساس کفالہ سینٹر کے عملے کا برطاؤ بہت ہی برا ہے ہر جب ہم دور دراز سے آنے والی خواتین اور مردوں کا مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے جیترازین اب رکھ کرتے ہیں نوشیر و فیروز کا جہاں پہ ماری بیورو چیف محمد علی ملی کی ریپورٹ کے مطابق مہرابپور کے قریب لانگر جی نہر سے نوجوان کی بوری بن لاش پر آمد ہو گئی نوجوان کو گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا بوری میں نوجوان کا سر نہیں لاش کو پوست موٹم کے لیے مہرابپور ہسپتال منتقل کر دیا کیا اب رکھ کرتے ہیں ننکانہ صاحب کا آپ کو گاہ کرتے چلیں جہاں پہ ہمارے ریپورٹر نوید انور کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار صاحب نے ایسے جو تھانہ سیٹی ننکانہ صاحب رانہ سجاد اکبر کو عالی کارکردی کی پر سیٹیفکیٹ پیش کیا اس موقع پر ڈی پیو بلال افتخار کا کہنا تھا کہ اماندار آفیسر میکمی کی شان ہے ایسے افتروں کی انتق مہنٹو کی وجہ سے زلہ بھرمی جرائم کا خاتمہ مستقل ہے